پاکستانی ڈراماز اپنی سٹوری ٹیلنگ کے لیے مشہور ہیں اور کبھی میں کبھی تم بھی کچھ ایسا ہی ہے یہ ڈراماز ریسنٹ میں اتنا پاپلر ہوا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے بلوک باسٹر بن گیا لیکن آخر کیا ہے اس شو میں جو لوگوں کا دل جیت رہا ہے لیٹس فائنڈ او کبھی میں کبھی تم کی کہانی پیار اور وفاداری کے آس پاس گومتی ہے کہانی میں ٹویسٹ اور میس انڈرسٹیننگ کا سلسلہ ہے اور یہ سب کچھ ریسنشپ اور پرسنل امبیشنز پر کیسے اثر ڈالتا ہے وہی یہاں دکھایا گیا ہے یہ وہ کہانی ہے جو دل کو چھو لیتی ہے اور اوریونز کو اپیسوڈ کے بعد اپیسوڈ رکھتی ہے آپ سوچنے ہو لگتے ہیں کہ آخر اگلا کیا ہوگا امیجن کریے آپ کا فیورٹ کپل ایک دوسرے کے ساتھ ہے لیکن ایک پل میں کچھ ایسا ہوتا جو سب کچھ بدل کے رکھ لیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اور بس یہی سیسپینس اس ڈرامے کا اصلی میجک ہے اور یہ میجک تب اور بھی سپیشل بن جاتا ہے جب ہانیا آمر اور فاد مصطفیٰ جیسے ایکٹرز لیڈ میں ہو ہانیا آمر نے اپنے چارم اور ایموشنل ڈیپ سے اوڈینز کو اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے اور فاد مصطفیٰ اپنی چیریس میڈی ریشنز کے ساتھ ان کا پرفیکٹ پارٹنر بن جاتے ہیں ان کی اون سکرین کا میسٹری اتنی زبردست ہے کہ ہر سین ریل لگتا ہے اور آپ کریکٹرز کے ایموشنز میں کھو جاتے ہیں فن فیکٹ آنیا اور ہاں دونوں ہی شوشل میڈیا پر بھی کافی پاپلر ہے ان کے فینس کے ہر ایک موف کو فولو کرتے ہیں اور جب آپ کا فیورٹ ایکٹرز سکرین پر ہو تو آپ اوٹومیٹکلی درامے کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں اب چلیے بات کرتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس کی جو کبھی میں کبھی تم کو بلوک باسٹر بناتے ہیں کبھی میں کبھی تم میں ایسے تھیمز دکھائیں گے ہیں جو سب کو ریلیٹیبل لگتے ہیں چاہے وہ پیار ہو فیملی کے ساتھ کنفلکٹس ہو یا سیکریفائز کا کنسیپٹ ہو موڈینز کو لگتا ہے جیسے یہ ان کی اپنی کہانی ہے اور یہی بات انہیں شو کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یہ شو میجیولی بھی بہت اپیلنگ ہے اس کی ڈریکشن اور سینیمیٹو گرافی کافی سینیمیٹک فیل دیتی ہے ہر ایپیسوڈ کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ ایک مینی مووی دیکھ رہے ہوں جو ویورز کو انگیز رکھتی ہے شوشل میڈیا پر کبھی میں کبھی تم کا بز کافی سٹرونگ ہے ہانیا اور افاد کے فولورز ان کے سینس اور ایپیسوڈ پر کونسٹینٹری رییکٹ کرتے ہیں یہ بز ایک ہائپ گریٹ کرتا ہے جو شو کی پاپلیٹی اور بڑھا دیتا ہے اور پرو ٹویسٹ کا تو کیا کہنا جیسے ہی آپ سوچیں لگتے ہو کہ کہانی اب سنبھل گئی ہے رائٹرز کچھ انکسپیکٹڈ کر دیتے ہیں جو آپ کو سرپرائز کر دیتا ہے یہ ٹویسٹ ایکسائیٹمنٹ اور برقرار رکھتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں تو کیا آپ بھی ان ٹویسٹ کے ایک فین ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کا فیورٹ مومنٹ کونسا ہے تو یہ تھی سٹوری کبھی میں کبھی تم کی سکسس کی ایکسیپسنل سٹوری لائن پاورفول پرفارمنسز اور ہائی کوالٹی پروڈکشن اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آئی اینڈی پر اس کو ریٹنگ ٹین میں سے نائن پوائنٹ ٹو ملیا جس کا آپ خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ اس ڈراما نے کتنا پاپلر اور بلوکباسٹر آؤٹپوٹ دیا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ٹوٹل ویوز ون بلیل پریس ہونے والے ہیں یہ شاید بار بھی کر چکا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور انگیجنگ ٹویسٹ نے شو کو پاکستان کے بیسٹ ڈراما میں سے ایک بنا دیا ہے اگر آپ بھی کبھی میں کبھی تم دیکھ رہے ہیں تو کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کون سا کریکٹر آپ کا سب سے زیادہ اپسند ہے اور ایسے اور بھی پاکستان ڈراما کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولی تینکی فور واشنگ